ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ویسے تو جو دعائیں وضائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے سپیسیفی کسی ایک کو اجازت دینا ضروری کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی وہ میرے جو وضائف کر سکتے ہیں اگر اسیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمہ خسنہ میں سے انیس میں نام پر اور وہ الفتہو الفتہو کا معنی ہے سب کے لئے رحمت کے دروازے کھولنے والا بلا تفریق سب کے لئے رحمت کے دروازے کھولنے والا اس کو الفتہ کہتے ہیں اور یہ قرآن کریم میں ایک مقام پہ اللہ نے اس نام کو ذکر کیا ہے کہ ہوا الفتہو العلیم ایک جگہ اس کا ذکر آیا اور اس کے عدد جو ہے 489 ہے 489 اس کے عدد ہیں اور مفرد عدد اس کا 21 اکیس اس کا مفرد عدد ہے اور یہ عجیب غریب نام ہے کیونکہ اسطلاحی طور پر فتہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہو اس کو فتہ کہتے ہیں اور وہ ذات کہ جو لوگوں کے لئے اپنی رحمت کی اور نعمتوں کے دروازے کھولنے والا ہو اور لوگوں کے نافرمانی اور معاصیت کی وجہ سے یا ان کے زبان کے انکار کی وجہ سے رحمت کا دروازہ نہ بند کرنے والا ہو بند نہیں کہتا دروازہ کھولتا تو کھلا رہتا ہے تو وہ ہر ایک وہاں سے بلا تفریغ نوازتا ہے چلانچہ ابن قیم رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ فتہ جو فتہ سے ہے اور فتہ کی دو قسمیں ہیں ایک فتہ حکمی ہے اور ایک فتہ قدری ہے فتہ حکمی کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے احکام شریعت عطا کی ہیں کہ رہ شریعت تھی اس رہ شریعت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اور نعمت کے دروازے کھولتا ہے چلانچہ اس رہ شریعت پر جو چلتا چلا جاتا ہے اس کے لئے مخصوص دروازے رحمت کے کھلتے رہتے ہیں اور دوسرا فتہ قدری ہے کہ تقدیر کے نوشتے میں اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں لکھ دی ہیں کہ اس کو یہ ملنا ہے اس کو یہ نہیں ملنا لہذا وہ قدرت کے اعتبار سے تقدیری فیصلے ہیں بلے نہیں چلنے والا اور حال میں اللہ تبارک و تعالی اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے تو گویا کہ فتہ دو ہو گئی یہ فتہ حکمی اور ایک فتہ قدری تو یہ فتہ جو ذات ہے جو بلا تفریق سب کو عطا کرتی ہے اس کے بڑے بشمار فضائل و فوائد ہیں ایک اس کا فہنگر رشتے جو ہے کسی بچی کے بند ہیں کوئی نصیب کھلتا نہیں ہے رشتے آتے نہیں ہیں اور یہ ہر گھر کی بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کے لئے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے یا تو اس نام کے عدد کے مطابق جو اس کا عدد ہے 489 کہ 489 ٹائم عشاء کے بعد وہ بچی خود اس کا ورد کرے تو بہت اچھا ہے ورنہ اس کی ماں ورد کر سکتی ہے تو 489 ٹائم اور اول آخر جو 21 مرتبہ جو ہے وہ دروشی پڑے کہ 21 جو اس کا مفرد عدد ہے تو 21 مرتبہ 21 ٹائم دروشی درمیان 489 یا وہ بچی اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے کہ اس کو اپنے نام کے عدد پتا ہے تو اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے پڑ کے جو ہے 21 ٹائم دروشیف کے ساتھ وہ دعا شروع کر دے تو 90 دیز کیلئے سے شروع کرے اور چونکہ میں نے بتایا کہ 21 مفرد عدد جو ہوتا ہے تو ہر مفرد عدد کے مکمل ہونے کے بعد وہ لطیفہ غیبی ظاہر ہوتا ہے گوہ ہے کہ ہر 21 دن کے بعد کوئی لطیفہ غیبی ظاہر ہونا چاہیے کہ اس کا رشتہ آنا چاہیے نصیب کھلنا چاہیے ایک اکیس میں نہیں ہوتا اگلے اکیس کے اندر یہ رحمت ہونی چاہیے تو یہ بہت زبردہ اس کا فائدہ ہے کہ جو ہے وہ نصیب بچی کو کھلتے ہیں اور اچھا رشتہ مل جاتا ہے اچھا بسوقات لوگ کا دنوں کے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا وہ آپ کو نہیں پتہ چلا لیکن تبدیلی اپنا کام کر رہی ہے کیونکہ بسوقات انسان کی روح کے اوپر کسافت ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے تو کسافت صاف لگنے میں ٹائم لگ جاتا ہے جیسے میلے کپڑے پہ خوشبو چھڑکے ہیں تو ویسی خوشبو نہیں پھوڑتی جیسے جو اجلے دھلے پہ ہوتی ہے اس کا وقت اللہ پہلے روح کو اجلہ دھلا کرتے ہیں اس نام کی برکت سے اب جب وہ مذکہ ہو جاتی اب یہ نام جو ہے وہ اپنی خوشبو کو ظاہر کرتا ہے تو اس لئے ناظرین اس میں بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ ہو گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا نہیں وہ ہو رہا ہے کیونکہ اللہ کا نام ہے وہ اثر کیسے نہ کرے اب شہد کا لفظ بولے تو مو مٹھا ہو جاتا ہے لیمو بولے تو مو میں پانی آ جاتا ہے تو یہ دنیا کی معمولی چیزیں اب اتنا اثر رکھتی ہیں کہ نام لو تو مو میں پانی آئے تو اللہ کا نام اثر نہیں کر رہا ہے ہماری روح کا جو تعلق اللہ سے اس میں کمی ہے اصل میں وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے وہ جب شفاف آئینہ ہو جائے گا اب چیرہ آپ کو صاف نظر آئے گا گوہ ہے کہ اب اس کی تاثیر ظاہر ہوگی موسیقی موسیقی